پھر وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں مجاہد فی سبیل اللہ اور حج اور عمرہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں ڈیلیگیشنز ہیں اللہ کی طرف جانے والے اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا پھر مظلوم مسافر اور والد کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک کو شبہ نہیں نمبر ایک مظلوم کی دعا اس میں مثال ہے نوح علیہ السلام کی مسافر کی دعا اس میں مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام کی اسی طرح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب تمہاری اولاد تمہاری دعائیں کر رہی تھی اس لیے تمہیں اپگریٹ کر دیا گیا پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یعنی موہ پہ تو لوگ دعائیں دے ہی دیتے ہیں لیکن جب آپ سامنے ہی نہیں ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے وہ بہت ویلیوبل دعا ہے پھر روزے دار کی دعا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے پھر اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والا اور عادل حکمران پھر وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والا اس کی دعا وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے اس کے کارڈ بھی چھپے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول ولا قوت الا باللہ ثم مقالا پھر کہے اللہم اخبر لی اے اللہ مجھے بخش دے یا پھر کوئی اور دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہوگی پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی پھر وہ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے فدعو وما دعا القافرین الا فی دلال فدعو تم دعا کرو اور کافروں کی دعا تو اکارت ہی ہے کیونکہ وہ اللہ سے تھوڑی مانگتے ہیں کوئی جیزس سے مانگ رہا ہے اور کوئی بتوں سے مانگ رہا ہے اور کوئی کسی سے کوئی کسی سے اللہ کے لیے تو مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہی نہیں ہیں پھر اخلاص والی دعا کیا ہے جو ہر شرک سے پاک ہو پھر جو لوگ نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ رکیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہہے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھوٹن ہے آپ نے وضو کیا اور کوئی بات کیے بغیر واپس سے لے گئے میں نے حجنوں سے قریب ہو کر سنا تو آپ فرما رہے تھے اے لوگو بے شک اللہ عزوج اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کرو تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کرو تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں پھر اسی طرح ناسمجھ کو مال یا اختیار دینے والے کی دعا قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُعْتُصُفَحَا أَمْبَالَكُمْ یعنی بے وقوفوں کو اپنے مال مد دو جانی دن میں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نہ تجربہ کار لو ان کو نہیں دو پیسے ضائع کر دیں گے تو بہرحال یہ کچھ آداب تھے اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کون سے اوقات ہیں کون سی جگہیں ہیں اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسرت سے دعا کرنی چاہیے اس سے مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم محتاج ہیں دوسروں سے کہنے کی بجائے خود اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں دعا میں آجزی اور افتقار ہونا چاہیے اسرار ہونا چاہیے اور پھر قبولیت کے اسباب اختیار کریں یعنی جگہیں ٹائم یعنی کس قسم کی مناسبت ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنا سکھا دے اور ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لئے قبولیت کا باعث ہوں ہم اسرار سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بار بار وہی بات چیت کرتے اور زد بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیت ہمارے لئے صحیح ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کیا دے گا کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض وقت آپ اسرار کر رہے ہیں اللہ کو پتا یہ نہیں ہے آپ کے لئے ٹھیک لیکن چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں آپ عبادت کی حالت میں آپ کو مراجات کی لذت مل رہی ہے آپ کے بوجھ اتر رہے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یعنی بعض وقت دعا نہیں قبول ہوتی لیکن اس کے بدلے گناہ معاف ہو رہے ہیں بعض وقت کوئی آنے والی مسئیبت ٹال دی جاتی ہے تو بعض وقت اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو دے دیتا ہے سو منی بیز افقبولیت دعا اسلام علیکم استاذ جی یہ جیسے زندگی میں بہت ناراضیاں ہیں ہزبینٹ سے لڑائی ہو گئی ہے اور ہزبینٹ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تو پہلے تو اتنا لڑیویں تھی کہ چھوڑ کے چلی گئی وہ اور پھر پہر پکڑ کے معافیاں مانگی بعد میں تو مطلب یہ کہ بعد میں معافی وہ پھتہ نہیں ہزبینٹ نے معاف کیا یعنی وہ تو جا چکے تھے وہ کہتی ہیں کیا میری معافی ہو گئی ہو گی ہزبینٹ کے لیے بھی قصرہ سے دعا کریں اور اپنی بخشش کے لیے بھی کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد پلٹ آتا ہے وہ بہت پسند ہے ایک اور جیسے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ہم دروش شریف اس کے بعد پڑھیں اللہ کی پڑھائی بیان کر کے نماز کے اندر دروش شریف اینڈ میں اتحیات کے بعد ہے اس وقت ہوگا اور اس کے بعد دعائیں ہوں گی دعائیں رب جلی جو پڑھتے ہیں دروش شریف کے بعد ہی پڑھتے ہیں یہ کہہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا وَدِيُسْتَمَوَاتِ یا حیو یا قیوم یہ بھی کہہ کے پڑھ سکتے ہیں جزا کہنا سانسو جی یہ جو کہتا ہے نہیں کہ ہم اپنے والدین کے لئے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کے جنت میں درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں الحمدلہ ہم سب کی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ماباب اللہ کی رمض سے وہاں ہو نہ ہو تو پھر کہا کیا ہوتا ہے لکل آئیں گے کسی اور مشکل میں ہے تو ان کی پھر لگتی ہے ایمان کے ساتھ تو امید ہے نا یہ انشاءاللہ امید تو بلکل سب کو یہی ہوتی ہے کہ وہاں ہیں لیکن ہاں لیکن یہ کہ اگر کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں اور بھی ہیں یا ان کا حساب سخت ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسی مسئلہ آ گیا ان کو تو اس سے نکل آئیں گے دعاوں کی بدولت آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آکے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرو یا ہمارے لئے صدقہ کرو یا اپنی کوئی پریشانی بتاتے ہیں یا آپ ان کو برے حال میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کے لئے صدقہ اور دعا وغیرہ کرتے ہیں میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کسی کے اوپر کرز تھا اور اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ میرے پیسے پلان جگہ رکھیں اس سے کرزہ ادا کر دو تو یہ اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے کہ اچھے حال میں بھی انسان دیکھتا ہے اچھے حال میں بھی دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اچھے ہوں گے لیکن یہ غیب کے معاملات ہیں جن کا ہمیں بہت کم علم دیا گیا کوئی گیرنٹی نہیں کہا کسی کی بھی نہیں میری امی نے جب قرآن لکھا تھا نا ترجمہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے والدین ہیں اور ان کو دو بڑی بڑی کرسیاں اور اس کے ان پر تاج پہنایا جا رہا ہے تو اولاد کیوں نہ نیکیاں کریں پھر اور ایسے بچوں کو اور ایسے اولادوں کو اللہ تعالیٰ تعفیق دے کہ وہ ایسے نیک کام کریں جو ان تک ہمارے بڑوں سے بڑوں تک بکشش کا وسیلہ بنے آمین بلکہ ایک ٹپ دوں گی رمضان میں جو بھی صدقہ خیرات کریں اس میں ساتھ اپنے والدین کو بھی شامل کر لیں ساتھ آپ نے شروع میں بتایا کہ ہم کسی کے لئے دعا مانگتے ہیں تو اس میں بس ہمیں ایک سرسری لفظ یوز کر دیتے ہیں تو جب کوئی اچھا کام کرتا ہے یا بچے بھی ہم اس وقت کہہ دیتے ہیں دعا تو اس وقت کہہ سکتے ہیں اس طرح اس وقت یا اس وقت ہم کوئی خاص عدب کے ساتھ مانگیں مطلب عدب اس وقت کیا ہوگا کہ الفاظ اچھے ہوں اور احترام ہو یعنی ہر وقت بزو کرنا ہر وقت قبلہ روح ہونا ہر وقت فارمل اس میں بیٹھ کے کرنا یہ نہیں ممکن ہوتا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ دل دل میں پکار سکتے ہیں آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم ہتھیلیاں کھول کے ہتھیلیاں سے دعا مانگنے چاہئے جی تو جب ہم سچتے میں جیسے دعا قبول ہوتی تو ہمارے تو ہاتھ یوں ہوتے ہیں تو ہم ان کو یوں کریں نہیں نہیں سجدے میں ہمیں نہیں پھیرنا سجدے میں تو پوزیشن ہے نا سجدے کی وہ تو آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اس میں دعا آگئی لیکن جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت دعا کی پوزیشن میں آ جائیں گے یعنی سجدے کے علاوہ جب دعا مانگ رہے ہیں اور روزے پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ خود ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں جی ہاں ان کو ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے پہنچایا جاتا ہے تو وہاں ہم نہیں ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ سکتے ہیں یہ کسی صحابی نے نہیں بنایا دیکھیں جب حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پاس دعا کروانے گئے تھے تو حضرت عباس کے پاس گئے تھے قبر میں نہیں آئے تھے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ